جیہاں دوستو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسا بڑا خلاصہ کرنے والے ہیں جو کافی مہینوں پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن اب کافی کھل کر سامنے آیا ہے جب ہمیں دیکھنے کو ملیا تھا کہ سوشان سنگھ راجپوت کے ندھن کی خبر سامنے آئی تھی تو کئی ساری افوائے بھی تھی لیکن کئی ایسی سچ کی خبریں بھی تھی جن کو یقین کر پانا کافی مشکل تھا لیکن کچھ خبروں کو جانبوجھ کر دبایا گیا تھا تو ایسی ایک خبر تھی سوشانت اور دشا سالیان کے رشتے کو لے کر جیہاں دوستو آبی تک صرف یہی ہمیں سننے کو ملا ہے سوشانت اور دشا سالیان کیس کو لے کر کہ دشا سالیان کے ندھن کی گتھی کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھے سوشان سنگھ راجپوت وہ نہیں جانتے تھے کہ دشا سالیان کو کس بجے سے چولہ منجلہ کی بہو منجلہ امارت سے دھکا دیا گیا تھا یا پھر انہوں نے اپنے آپ ہی جان دی تھی جس بات کو لے کر سوشانت سنگھ کافی پریشان تھے وہ جانتے تھے کہ اگلا نمبر انہی کا تھا یعنی سوشانت سنگھ نے یہ بات صداد پٹھانی کے سامنے قبولی تھی لیکن صداد پٹھانی نے ایک ایسا خلاصہ کیا تھا اس سمیں پہ ہی سوشانت اور دشا کی رشتے کو لے کر جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ سوشانت کی پریشانی کی وجہ کیا تھی جیہاں دوستو اس وقت میں اپنی پورو مینجر دشا سالیان کو لے کر کافی پریشان تھے اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ لگاتا سوشانت کا نام دشا کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا کیونکہ دشا سالیان بہت ہی کم سمیں کے لیے ان کی مینجر بنی تھی وہ تو صرف ایک طریقے سے ان کے لیے کچھ ایسی پروجیکٹس ہوتی تھی جن پر کام کرنا ہوتا تھا وہی لے کر آتی تھی اور بہت ہی کم سمیں بتاتی تھی باوجود اس کے دشا سالیان کے ساتھ ان کا نام جوڑا گیا تھا لیکن ایک ایسی بات سامنے آئی جہاں پر یہ بھی کہا ہے صداد پٹھانی نے اپنے بیان میں کہ وہیں دشا کو لے کر ان پر بلائنڈ آئٹم لکھے جانے کی وجہ سے سوشانت کافی افسیٹ تھے یعنی کہ سوشانت اور دشا کے ایک ایسا رشتہ جوڑا گیا تھا جو ان کے بیچ تھا ہی نہیں وہ سوشانت کافی کچھے دل کے انسان تھے وہ بھلے سے ہی دل کے خوشنما مجاج کے انسان تھے لیکن سوشانت جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا برا برطاب ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی میڈیا میں ان کے خلاف کافی زیادہ نیگٹیو ایمیج بنائی گئی تھی جب ان پر میٹو کا کیس لگا تھا تو ایسے میں سوشانت کا دشا کے ساتھ ایک ایسا نام جڑنا جہاں پر بلائنڈ آئٹم جیسے شبد کا استعمال کیا گیا وہ کافی زیادہ سوشانت کے دل کو ٹھینس پہنچایا تھا اسی انٹرویو میں سوشانت کے دوست سدھات نے آگے بتایا تھا کہ سوشانت کی پرسنل لائف کے بارے میں ان کو زیادہ نہیں پتا تھا لیکن دیا اور ان کے بیچ کیا چل جاتا تھا انہیں معلوم تھا کیونکہ وہ ریا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے بس یہی جانتے تھے کہ ان کے بیچ کبھی 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 لڑائی ہوتی تھی تو کبھی 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 زیادہ پیار دیکھنے کو بیٹا تھا لیکن سوشانت اور دشا کا رشتہ ایک بلائنڈ ایٹم کے طور پر سوشانت کے لیے دشا کا نام جوڑنا کافی زیادہ حیران کرنے والا تھا نیکسٹ نین لائف صدیپک ریپورٹ